اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں بہت ہی امپورٹن کنسیپٹ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اس کے اکثر کوسنس کمپیٹیٹیو ایکزیمز میں آ جاتے ہیں سی ایس ایس میں اکثر اس کے کوسنس آیا ہوئے ہیں یہاں پھر آپ کوئی بھی ٹیسٹ دیتے ہیں تو ایم سی کیو سپیس کوسنس پیس پہ آتے ہیں تو ہمارا ٹاپک ہے انہیریٹنس یعنی یہ وراست انہیریٹنس کیا ہوتا ہے وہ اماؤنٹ ہوتی ہے یا وہ اماؤنٹ بھی ہو سکتی ہے کوئی لینڈ بھی ہو سکتی ہے کسی بھی کی فارم میں ویلت ہو سکتی ہے جو کہ ایک انسان جو فوت ہو گیا ہے وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اب اس کی ڈیوینڈ کیسے کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے اس کا جو گفن دفن کی اخراجات ہوتی ہیں وہ اس میں سے نکالے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں اگر اس شخص نے کسی سے کرزہ لیا ہے تو وہ کرزہ اتارا جاتا ہے یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے جو انہیریٹین سے کیا جاتا ہے اس کے بعد میں دیکھا جاتے ہیں کہ اس نے کوئی ویل یعنی کی کوئی وسیعت تو نہیں لیکھی اگر اس کی کوئی وسیعت ہے تو ون تھرڈ اس کی پاپرٹی سے میکسیمم جو ہے وہ وسیعت میں دے سکتے ہیں جس کو بھی وہ دینا چاہے اس کے بعد ہم نے اس کے جو پیچھے بچ کے ہیں اس میں اس کی جائداد کو ڈیوائٹ کرنا ہوتے تو اس میں کیا پیٹرن ہوتا ہے اس میں اگر اس کے فادر یا مدر ہوتے ہیں تو اس کو ون سکس پاپرٹی سے ملتا ہے اگر اس شخص کے بچے بھی ہیں اور اگر اس شخص کا کوئی بچہ نہیں ہے تو اس کے فادر یا مدر کو ون تھرڈ پاپرٹی ملے گی اور اگر اس کے بیچے اس کی جو بیوہ ہے جس کی بائیف تھی تو اس کو جو اس کے بچے ہیں اگر اس شخص کے جو فوت ہوا تو اس کو ون ایٹھ ملتا ہے اور اگر اس شخص کا کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کو ون فورٹ ملتا ہے اس کی ویوہ کو اس کے بعد اس کے بیٹا اور بیٹی کی باری آتی ہے اور اگر اس شخص کے بیٹی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو بیٹوں کو کیا ملتا ہے بیٹیوں سے دو گنات سیدہ حصہ ملتا ہے تو یہ بیسک ڈسٹریبیشن ہے اس میں اور بھی فردر بہت کمپلیکسٹیز ہیں لیکن جو ہماری کوسنز آتے ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ آتے ہیں تو ہم نے ان کوسنز کے مطابق اس کو سولف کرنا ہے اس پیٹرن کے مطابق